چیپٹر نمبر تھری ویرییشنز یا تغیرات اب ہم پہنچ گئے ہیں سیکشن 3.7 تک جو کہ بہت دلچسپ چیزیں ہیں وہ ہیں ورڈ پرابلمز یا عبارتی سوالات کے آپ سے میں سوال کروں کہ اس کا تناسب اس کے فلانا کے تناسب کے بارے میں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ چیز کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ورڈ پرابلمز دیکھیں گے جو تقریباً اسی طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے A اور B C اور D وغیرہ کر کے ہم نے رکھ کے دیکھیں تھیں اور جب ہم ورڈ پرابلمز کو دیکھ لیں گے کہ کیسے حل کرتے ہیں تو پھر ہم ایکسرسائز 3.4 یعنی مشق تین آشاریہ چار کے چند سوالات حل کریں گے سیکشن 3.7 ورڈ پرابلمز ہم سیدھے سیدھے ایکزامپل سے شروع ہو گئے ہیں اور ساری بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ ورڈ پرابلم پڑھیں تو اس کو آپ ریشو کی شکل میں اگر آپ لکھ پائیں گے تو پھر معاملہ سارا بہت آسان ہے مسئلہ نے اس سوال کو دیکھئے ایک کوئی جیل ہے جیل میں جو قیدی ہیں ان کا جو خرچہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کچھ تو کانسٹینٹ ہے اور کچھ جو ہے اس کا خرچے کا دار و مدار اس پہ ہے کہ اس میں کتنے جیل میں قیدی ہیں مسئلہ نے کہہ سکتا ہوں کہ ایک جیل ہے جس میں کہ لائٹیں تو جلتی جلتی ہیں وہ تو خرچہ آگیا لیکن جو ہے وہ کھانا کتنا کھایا جاتا ہے اس کا انحصار یہ ہے کہ کتنے قیدی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ فرض کریں کہ جب دو سو بیس قیدی تھے تو تیرہ ہزار پانچ سو کا خرچہ آ رہا تھا جیل کا جب جو ہے بڑھ کے ڈھائی سو ہوئے تو پھر پندرہ ہزار ہو گیا ساڑھے تیرہ ہزار سے بڑھ کے خرچہ اور اب یہ بتائیے کہ اگر یہ بڑھ کے تین سو ہو جائیں گے تو پھر کتنا ہو جائے گا تو یہ دلچسپ سوال ہے اس میں یعنی جو بھی ایکسپینس ہے وہ پارٹلی کانسٹنٹ ہے اور پارٹلی ویری کرتا ہے with the number of inmates قیدیوں پہ اس کا انحصار ہے فرض کریں کہ قیدیوں کی تعداد جو ہے وہ x ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی نمبر ایسا ہے جس کو کہ میں ملٹیپلائی کروں x سے تو خرچہ آ جائے گا ویریبل والا اور اس کے ساتھ کانسٹنٹ تو ہی ہے تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ جو خرچہ ہے وہ برابر ہے ایک کانسٹنٹ کے پلس n ٹائمز x اور n ایک کانسٹنٹ ہے لیکن یہ جب ملٹیپلائی ہوتا ہے اس ویریبل سے جو کہ x ہے تو پھر یہ ایک ویریبل نمبر آپ کو دیتا ہے اور آپ اس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا خرچہ ہے تو انہوں نے کہا کہ تیرہ ہزار پانچ سو کپ خرچہ تھا جبکہ میرے پاس دو سو بیس تھے قیدی تو میں نے n کو دو سو بیس سے کیا اور پندرہ ہزار یہ جبکہ وہ ڈائی سو تھے اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر آپ اس کو آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کیا ہوگا خرچہ جبکہ یہ تین سو ہوں تو وہ اس وقت معلوم کر سکتے ہیں جبکہ ان دونوں سے آپ m اور n کی ویلو نکالیں تو آپ ان کو ان دو ایکویشن سے يقیناً ان کی ویلو m اور n کی نکال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ریشو cabinet کے شکل میں نکال سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو ایکویشن کو ایسے بھی حل کر سکتے ہیں ایک جگہ سے ایم کی ویلیو نکال لیں دوسرے میں فیٹ کریں اور پھر این کو نکال لیں اور پھر این کی ڈال کے ویلیو ایم کی نکال لیں اور یہاں پر انہوں نے یہ کام کیا ایم کی ویلیو یہ آگئی ڈھائی ہزار اور این کی ویلیو ففٹی آگئی اور پھر اس کے بعد آپ تین سو کیلئے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا خرچہ تین سو جب قیدی ہوں گے اور وہ ہے سترہ ہزار پانچ سو ایکزامپل ٹو the volume of a right circular cone vary vary نہیں ہونے چاہیے اس کو ہونے چاہیے varies as the square of the radius of the base when the height is constant میرے پاس کون ہے یہ ایسی کون ہے کہ اگر میں یہاں سے دیکھوں یہ ایسی چیز ہے 3D میں دیکھوں تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ as the square of the radius of the base یہ جو ہے نا base اس کا radius جو ہے جو فرض کریں کوئی بھی ہے when the height is constant height جو ہے تو جو جو volume ہے وہ vary کرتا ہے square of the radius square of the radius when the height is constant and as the height wise the base is constant تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس base constant ہے r constant ہے تو پھر وہ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ v proportional r square کے بھی ہے v proportional h کے بھی ہے اس کا مدلہ ہوا کہ v proportional r square times h ہے if the radius of the base is 7 centimeter and the height is 15 is 15 centimeter the volume is 770 cubic centimeter find the height of a cone whose volume is 132 and which stands on a base whose radius is 3 تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں r دیا وائ h ہمیں نکال کے بتائیے تو اگر یہ volume proportional ہے r square times h کے تو وہ یقیناً ایک constant ایسا ہے جس کو میں multiply کروں تو یہ proportional cosine equality میں بدل جائے گا اور پھر اس کے بعد تو کام آسان ہے کہ آپ اگر m معلوم کر لیں تو پھر آپ یقیناً اس کو حل کر سکتے ہیں اور آپ نکال سکتے ہیں کہ جب دوسرے case میں جب آپ r دیا ہو اور volume دیا ہوا ہو تو h کیا ہو ہوں کہ 4 minus a over 5 minus a یہ برابر ہو جائے 6 minus a or 8 minus a x لے لیجئے اور پھر آپ یقیناً معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ number کیا ہے جیسا کہ انہوں نے یہاں پر حل کیا اس equation کو example 4 find the measures of angles of a triangle if their measures are proportional to 3 4 and 5 میرے پاس کوئی بھی ایک triangle ہے مسلس ہے جس کے میرے پاس زاویے ہے مختلف a b c اور مجھے پتا ہے کہ a plus b plus c جو ہے 180 degrees ہوتا ہے sum of all the angles of a triangle خاص بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ جو بھی angles ہیں وہ proportional ہیں 3 4 اور 5 کے تو میرے پاس اگر a b اور c ہیں تو یہ proportional ہیں 3 4 اور 5 کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ a over 3 برابر ہے b over 4 divided c over 5 کے یہاں انہوں نے x y z لیا اصفق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ جب یہاں پہنچ گئے آپ اور ان سب کو ہر ایک کو آپ نے k کے برابر رکھا اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ تینوں کا سم جو ہے ون ایٹی ہوتا ہے پھر آپ آسانی سے حل کر سکتے سکتے ہیں ایکس سائز 3 پوائنٹ 4 یہ سارے ورڈ پرابلم یا عبارتی سوالات ہیں آپ نے مثال یں دیکھی ہیں اور ان کو یقیناً حل کیا جا سکتا ہے دوسرے بارے سوال کو نہ دیکھتا کہ when a body falls from rest its distance from the starting point varies as the square of the time it has been falling جس مدد یہ ہوا کہ کوئی ایک چھت ہے جانے سے میں پتھر کو گراؤ پتھر نیچے آنا شروع ہوگا تو اگر میرے پاس ایک stop watch ہے اور میں دیکھوں کہ پتھر زمین پہ کب پہنچا یا کسی بھی جگہ پہ 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 تو فرض کریں ٹی ٹائم گزرائے اور یہ جو فاصلہ ہے یہ ہے s تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ s جو ہے وہ proportional ہو گا ٹی سکوئر کے distance from the starting point falling تو اگر ٹی ٹائم گزر گیا ہے تو کتنا فاصلہ تیگ کیا ہوگا وہ ٹی سکوئر کے proportional ہوگا جب proportional ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ s over t سکوئر جو ہے وہ constant کے برابر ہے یا s برابر ہے k ٹائم ٹی سکوئر اب اگر میں کسی طرح k کی value نکال لوں اگر مجھے s اور t معلوم ہے کسی بھی ایک point کے لیے اور میں k کی value نکال لوں تو پھر اس k value سے میں دوسرے جگہوں پہ بھی نکال سکوں گا value کوئی بھی مجھے کہے کہ فلانا time کے اوپر in 5 seconds time جب 5 ہے تو s برابر 402 point 5 تو اس سوالی پہلی چیز کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ سے آپ k value نکال لیں اور پھر باقی سوال کو حل کریں ہم نے کہا s برابر ہے k times t square کے انہوں نے ہمیں ایک condition دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جب 5 second گزرے تو فاصلہ تیہ ہوا تھا s برابر تھا 402 point 5 کے تو اب اگر t square میں لوں تو وہ کیا ہوگا وہ ہوگا 5 کا square وہ برابر آگیا 25 کے اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ s برابر ہے k times t square k اس کا مطلب ہوا 402 point 5 برابر ہے k times 25 کے یا مطلب ہو گیا اس کا اگر دونوں طرف میں 25 سے تقسیم کر دوں کہ یہاں بھی کر دوں پچس تقسیم یہاں بھی کر دوں کہ یہ کٹ جائے گا اور یہ آجائے گا k برابر آگیا 402 point 5 over 25 کے اب میرے پاس یہ آگئی برابر ہے 402 point 5 times t square مجھے کوئی بھی آپ t دیں تو میں آپ کو s نکال کے بتا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب 10 second گزرے تو s کیا تھا کتنا فاصلہ دے کرے گا تو میں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں میں کہ سکوئر کا مطلب ہے 10 کا سکوئر یعنی سو اور میں تقسیم کرتا ہوں 25 کو 4 سے ملپلائی کروں تو آجائے گا میرے پاس سو تو اس کا مطلب ہوا فاصلہ ہوگا 402 point 5 times 4 4 کو 5 سے کروں تو آگیا 20 4 دنیا تو 10 16 سولہ سو 10 فٹ میرے فاصلہ کرے گا 10 سیکنڈ میں پھر اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ 10 سیکنڈ کے اندر کتنا فاصلہ کرے گا یعنی 9 سیکنڈ کے بعد 10 سیکنڈ میں کتنا کرے گا تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جب t برابر ہے 9 کے تب میں نکال وں s کیا ہوگا اور جب 10 سیکنڈ پورے ہو جائیں پھر میں نکال لوں کہ s کیا ہوگا اور یہاں پھر اس کو میں کہہ دوں s 9 s 10 s 10 minus s 9 جو ہوگا وہ ہوگا فاصلہ in 10 سیکنڈ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ s 9 جو ہے 9 سیکنڈ میں وہ ہوگا 402.5 over 25 times 9 square اور s 10 جو ہے وہ ہے 402.5 over 25 times 9 square تھا ہوئی 10 square تو دسویں سیکنڈ میں جو فاصلہ تیہ کیا 9 تک تو یہ کیا جب 10 سیکنڈ مکمل ہوگئے تو یہ کیا اس کا مطلب ہوا دسویں سیکنڈ میں جو اس نے فاصلہ تیہ کیا وہ دس سیکنڈ کے بعد یہ فاصلہ تیہ ہوا میں کسی اور طرح بھی دکھا سکتا تھا اس کو کہہ سکتا تھا کہ 9 سیکنڈ تک جو فاصلہ تیہ ہوا ہے اس کو کہوں گا بی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا رہا کہ دس سیکنڈ میں جو اس نے فاصلہ تیہ کیا ہے وہ اس کے برابر ہے کہ اس نے دس سیکنڈ میں جو فاصلہ تیہ کیا مائنس 9 سیکنڈ تک جو فاصلہ تیہ کیا تھا اب میں اس کو کر سکتا ہوں کہ یہ برابر ہے 402.5 over 25 times 10 square minus 402.5 over 25 times 9 square اور یہ constant کو باہر نکال دوں یہ آگیا 10 square minus 9 square یعنی 100 minus 81 اور یہ آگیا 19 times 10 آپ اس کو باقی سوال حل کر سکتے ہیں اور یقیناً اسی طرح اس exercise کے اس مشق کے باقی سوالات بھی حل کیے جا سکتے ہیں chapter number 3 variations یا تغیرات کے اس چوتھے ویڈیو میں ہم نے پڑا section 3.7 جو کہ تھی word problems اس میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں تھی ہم نے سیدھے سیدھے example سے شروع کی بات اور یہ دراصل ایسے سوالات ہیں جو word میں ہوتے ہیں یا عبارت کی شکل میں ہوتے ہیں آپ کو کہا جاتا حقل میں لکھتے ہیں اور پھر آپ اس کو حل کرتے ہیں اور ہم نے word problems کے پہلے چند ہم نے مثالیں دیکھیں اور یہ کرنے کے مثالیں دیکھنے کے بعد ہم نے exercise 3.4 میں مشخ 3.4 میں ایک سوال حل کیا اور میں چاہوں گا کہ اسی طرح بقی سوالات کو آپ اپنے طور پہ خود حل کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا